ہلو سلام علیکم دوستان تویار کیا حال ہے آج کی اس ویری میں ہم 2019 ریٹرن اینڈنگ کے کوشن سمجھیں گے اور اسے سالف کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کوشن پڑھتے ہیں The following information is related to AB C corporation limited on December 31st 2018 ٹھیک ہے اب authorized capital یہاں پر 200 shares اور ایک شرگی پرائس ہے وہ 10 روپیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ total authorized capital کتا ہوا جب آپ 2 لیک کو منٹی پرائے کرو گے کہ 2 لیک شیرز ہیں اور ایک شرگی پرائس 10 روپیہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے کچھ آہ ای ٹھیکٹی ٹوینٹی ٹھیکٹی 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 ٹھیکٹھ ہو گئے آہ..no wait a minute that is 2 crore something چلیں کھرے خیر سے چھوڑے کافی زارے سارے زیرو ہیں تو its must be crore ٹھیک ہے تو یہ اتھرہ اس capital تھا اور ہم ہمارے یہاں پر دوسرا ہمارے پاس پیر آپ کیپٹل 100000 یعنی 1لاキ شرز ہیں اور ایک شر 10 رو پر گایا ہے اب بھائی پیر آپ کیپٹل میں کیا فرار ہوتا ہے؟ آپ کیپٹل پر ایس پر کمپنی جب جب کمپنی پہ 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 رہیزٹر ہے جس کے شرز آویلیبل ہوتا ہے ہم کمپنی ہے یہ یہ نہیں ہے کیا کہ شرز شریف سے ریز کریں کمپنی جب ایک ہوتی ہے تو اس کی دو طریقے سے اس کی جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہوتی ہے ایک ڈیٹ سے اور دوسری ایکیوٹی سے ہو سکتا ہے کمپری نے کچھ بانڈز بھی ایشو کیے ہوں ٹھیک ہے تو اتھاریس کیپیٹل میں وہ بھی شمار ہوں گے ٹھیک ہے اتھاریس کیپیٹل سیمپل وہ کیپیٹل جس پہ کمپنی جو کی کمپنی کی ورث ہے ٹھیک ہے اس طرح سمجھ لیں اور پیڈ اپ کیپیٹل وہ کیپیٹل جو کہ شیر سے بنا ہوا ہے یہ کیپیٹل جو کہ ہے اس کیپیٹل کے حصے ہیں اور وہ اسے جو ہے سٹوک ایکسینج میں ٹریڈ ابل ہیں ٹھیک ہے ٹریڈ ہوتی ہیں ان کی اور کمپنی کے آج آر جو آنر ہیں وہ کون ہوتے ہیں سٹوک ہالڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب سٹوک ہالڈرز وہ بندے ہوتے ہیں جن کے پاس سٹوکس ہوتے ہیں کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک آئی ہو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہم ہائے سب سے پہلے یہاں پہ جو انٹریب بنے گی اس پہ ہم انکم سمری کو ٹرانسور کر دیں گے ڈیٹین اینڈنگ میں اس کے علاوہ ہم دوسری انٹریز پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ریزارف فور کنٹیجنسی گیون ہے ٹھیک ہے ٹونٹی تھاؤزن اب کنٹیجنسی کیا ہوتا ہے ریزارف فور کنٹیجنسی ریزارف فور کنٹیجنسی سمپل کہ کبھی بھی جب بڑے حالت آگئے کمپنی کے اوپر فور ایکزمپل کم خسار جیسے کوویڈ ینٹین آ گیا ٹھیک ہے تو کمپنی جو ہے خسارے میں چلے گئی تو اس سچویشن میں ہمارے پاس کچھ ایسے ریزارف ہونے چاہیے جو کہ ہمیں بینکرپٹ ہونے سے بچائیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کمپنی جو ہے ریٹین اینڈنگ میں سے اپنی کمائی میں سے جو ہے کچھ حصہ ریزارف میں رکھتی ہے تاکہ اگر بڑے وقت آئے آگے اگر رینی ڈیس آگئے رینی ڈیس آگئے تو ان دنوں میں ہم ان ریزارف سے پیسے نکالیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم یہ جو جمعہ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے سیونگز وغیرہ اگر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر اب بڑے حالت آ جائیں تو وہ سیونگز کام آئے اسی طرح ریزارف اور کنٹیجنسی بھی ہوتی ہے دوسرا ہے ریزارف اور پلانٹ ایکسٹینشن ٹھیک ہے پلانٹ ایکسٹینشن کے بھی لے بھی ریزارف رکھتے جا رہے ہیں پلانٹ کوئی لگا ہوا ہے کمپنی کا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اور زیادہ بھر جائے ایکسٹین کرنا ہے ان کے بھڑھانا ٹھیک ہے پہلے چھوٹا پلانٹ لگا ہوا تھا کہہ رہے ہیں کہ دو پلانٹ بڑے پلانٹ اور لگا لیں ٹھیک ہے تو پلانٹ اس کے لئے بھی زائی سی بات ہے کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی لوگ ریزارف رکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ پلانٹ خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ لوگ ریزارف رکھتے ہوں ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دوسرا ہے کیش ڈیویڈینٹ ٹھیک ہے یہ وہ ڈیویڈینٹ وہ پروفٹ ہوتا ہے جو کہ شیئر اولڈرز کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کا وہ لوگ شیئر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈیویڈینٹ کچھ کمپنیز وہ منتھلی اناؤنس کرتی ہیں کچھ کوٹری اناؤنس کرتی ہیں کچھ ارلی انوالی اناؤنس کرتی ہیں بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیش ڈیویڈینٹ ہمیشہ پیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ ابھی تک ان کو ملا نہیں ہوتا ہے تمام者 پھر ہوتا ہے stok ڈیویڈینٹ اس یہاں پہ ہم ڈسری بیٹو ہوتا ہے یہ ڈیویڈینٹ ہوتا ہے جو کہ ڈسری بیٹ ہو سکتا ہے تو ڈسری بیٹو ڈیوٹعمل سکتا ہے یہ ساتھ پر ست � 37 ہم نے انکم سمری کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے ریٹین اینڈنگ میں انکم سمری ریوینی اکاؤنٹ اور ٹیمپری اکاؤنٹ ہے ٹھیک جب ہم کلوزنگ انٹریز کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیمپری اکاؤنٹ کھلتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے انکم سمری ٹھیک ہے یہ انکم سمری اور جو پروفیرین لوس کا جو نیٹ پروفیر ہوتا ہے یا نیٹ لوس جو آ رہا ہوتا ہے وہ انکم سمری کے برابر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اکاؤنٹنگ سیکل کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو انکم سمری یہاں پر یہاں پر ہمارے بس کریری ڈیٹ کی سائٹ پر اب جب بھی کسی پر اکاؤنٹ کو کلوز کرنا ہو تو اس کو پورا ڈیبٹ کر دو اس اکاؤنٹ کو اور اتنی امانس سے اس کو ڈیبٹ کر دو تو وہ کلوز رہ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ریٹین اینڈنگ کی ایک انٹری جو کہ یہ شک کر رہا ہے کہ انکم سمری کے جتنے بھی جس میں انکم سمری جتنے بھی پیسے پڑھے گئے تھے وہ ساری ٹرانسور کر چلے گئے ہمارے ایک نئے اکاؤنٹ میں جس کا نام ہے ڈیٹین اینڈنگ ٹھیک ہے اب جہاں پر دوسری انٹری بنائے گئی ہاں پر ہم نے ریزر فور کنٹیجنسی کیلئے گئے ریٹین اینڈنگ میں سے جو بھی ہمارے پاس وسard پرسے آیا تھے جب یہ ہمارے پاس دیکھ stronger ٹھیک ہے اب یک لاغ نئے ریٹین اینڈنگ اب کتنا بج گیا ہمارے پاس لکھوchodzi کے مدское ریزور فور پلانٹ ایکسٹینشن ٹھیک ہے تو اس کے انٹری بھی سمپل اسی طرح ہی بنے گی ریٹین ارننگ ٹھیک ہے ریٹین ارننگ کو ہم یہاں پہ پھر سے ڈیبٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پلانٹ ایکسٹینشن کو کریٹ کر دیں گے ریزور فور پلانٹ ایکسٹینشن ٹھیک ہے کتنے کتنے سے 80 80 60,000 سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس لکھاؤ گے کیش ڈیویڈنٹ پیبل ٹھیک ہے دیا 60,000 تو ہم نے اپنے انٹری بنا لی کیش ڈیویڈنٹ 60,000 کی اور ریٹین ارنننگ میں آپ پہ پھر سے 60,000 سے ڈیبٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب کیش ڈیویڈنٹ پیبل کیوں ہیں کیونکہ ابھی تک پہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑھ رہا ہے کیونکہ پیبل ہمیں پے کرنا ہے انکریز ہو رہا ہے تو جس کے لیے ہم نے اس کو کریٹ سارے پر ریکارڈ کیا کیونکہ جب بھی پیبل ایز اللیابلیٹی جب بھی انکریز ہوتی تو وہ کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اتنی کام کے نہیں ہوتی ان کو اگنور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلی تواثرائز کمپٹل کو ٹھیک ہے اور دوسرا ہماری بیلنس کو ٹھیک ہے جو بیلنس بچ گیا ہے ٹھیک ہے جنری فارس 2018 کا بیلنس ٹھیک ہے تو اس کی کوئی انٹری نہیں بن سکتی تو جس کے لیے ہم اس کو بھی اگنور کریں گے اور اسے بھی اتھرائز کپٹل کو بھی اگنور کریں گے ٹھیک ہے یہ یوشلی یہ دونی چیزیں اگنور ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا آخری ہماری انٹری بنے گی سے کی استوال دیوٹین پی انٹے ہیں ٹھیک ہے 1 کہ واپ انٹریڈ رہی سکتیزیں اٹھیک ہے ٹھیک ہے ما اپ انٹری سکت اٹھیک ہے سکت اس کا ر 커피를 ہو سیا Canyon لسول ہیں ٹھیک ہے سکت اٹھیک ہے ister اٹھیک ہے کینٹی ڈالیں گے ٹھیک ہے کتنے کتنے سے 1 لائک روپیز 1 لائک یہاں سے یہاں آئے گی اور 1 لائک سے یہاں آئے گی ٹھیک ہے تو تینکیو ویڈیو ویڈیو اور اللہ حافظ